کا باعث بھی بنتا ہے عوام سے غزارش ہے کہ ڈی جی فوڈ آتھارٹی کیپٹن محمد عثمان کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ہیلپ لائن اور فیس بک پیج پر جو ہے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور ان کو کمپلینز جو ہیں پنجاب فوڈ آتھارٹی کو درج کروائی جائیں اور اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کی طرف آئیں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے امراض قلب اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو تقریباً تیس سے چالیس فیصد جو عبادی ہے ہماری دل کے مختلف امراض کا باعث ہے مختلف بیماریوں میں مقتلا ہے اور تقریباً سالانہ دو لاکھ سے زائد افراد امراض قلب کے باعث جو ہے موت کا شکار ہو جاتے ہیں آج اس ٹوپک پر ڈسکشن کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے مہا جوید جی اسلام علیکم مہا کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں اچھا مہا اللہ کا شکر مجھے یہ بتائیے گا پاکستان میں امراض پہلے اگر ہم سوچتے تھے کہ دل کے امراض ہیں تو یہ آفٹر فورٹی آفٹر فورٹی فائیو بڑھتے ہیں لوگوں میں جا کے لیکن اگر اب دیکھا جائے تو بچوں بڑوں سم میں یہ تقریباً یہ بیماری ہے تو اس کی وجہ کیا اتنا زیادہ کیوں دل کے امراض جو ہیں وہ پہلتے جا رہے ہیں مس فضہ بات یہ ہے سب سے پہلے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا عزو ہوتا ہے دل دھڑکن اکیسویں دن یعنی تیسرے ہفتے دھڑکن آنا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم دل کی ساخت اور ہم دل کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا موجزہ ہے کہ چوپیز گھنٹے جو ہے دل وہ ہمارا دھڑک رہا ہے لگاتار لگاتار نون سٹوپ اگر ایک سیکنڈ دل کی دھڑکن اوپر یا نیچے ہو جاتی ہے اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی کمزوری ہے کیا معاملات بگڑ رہے ہیں یا ہمارے معاملات بگڑ رہے ہیں یا ہماری دل ہم نے دل کی صحت کو یعنی ناگوزے کی ہے سیریس نہیں لیا اور جی بلکل تو اب یہ ہے آج کل ہم نے اپنی طرح سے زندگی میں اتنی منفی آدات اپنا لیے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ فیٹی فوڈز کھانا شروع ہو رہے ہیں فاس فوڈ کنزمشن بہت زیادہ ہو گئے ہیں بہت زیادہ سپیشلی بچوں کو تینیجرز کو بالکل ایکسرسائز ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں ہمارا اتنا سست طرز زندگی ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ہی آپ کی صحت کے دوشمن بن چکے آؤٹڈور گیمز کتم ہو گئی ہیں ہم موبائلز پہ گیمز گیل رہے ہیں ایک بہت باری بات ہے ہم نے وہ عداد اپنانی ہے ہم نے وہ ترز زندگی اپنانی ہے جو ہماری صحت کے لیے ہماری دل کی صحت کے لیے بہت نفیت ہے اچھا ایک صحت من دل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے صحت من دل کے لیے سب سے پہلے آپ کی آدی ہے آپ کی کھانے پینے کے عداد اپنی خوراک ہے اپنی غزہ ہے آپ اس کو سادہ رکھئے زیادہ آپ نے ٹرانس فیرز کو ایڈنا کریں جو ہماری چکنائیں جسم میں جا کے جم جاتی ہیں جسے ہم ساتھرریٹڈ فیٹس کہتے ہیں اس کو ایوائٹ کریں پھلوں کا استعمال کریں سبزیوں کا استعمال کریں اناچ کا استعمال کریں ڈالیں کھائیں پھلیاں کھائیں پھل کھائیں اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اپنی فزیکل ایکٹیوٹی اچھا پھروٹس میں آپ کونچے فروٹس سجیسٹ کریں گی کہ اگر کوئی دل کے آرز میں مبتلا ہے اس کو کوئی دماری ہے دل سے متعلقاتے ہمارے اگر ہم پھلوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے وہ پھل جس میں انٹی آکسیڈنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے انٹی آکسیڈنس جسرہ آج کل ہمارا آرہے جیکینو آرہے ٹھیک ہے اور سردی آیا ہے لٹو پیریٹی ٹھیک ہے امرود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بیریز کی ٹھیک ہے اس میں انٹی آکسیڈنس اب انٹی آکسیڈنس کا کیا رول ہوتا ہے کہ جو ہماری بیریز نے آل کائنڈ آف بیریز ریس بیریز ہوتی ہیں سٹو بیریز ساتھ استعمال کر سکتے ہیں جی بالکل اس میں جو ہے ہمارا ایک انٹی آکسیڈنس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انتھوس آینل ٹھیک ہے جو بیریز میں ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے جب ہم انٹی آکسیڈنس کھاتے ہیں خوراک میں جو ہمارے موجود ہوتی ہے ہمارے جو کولیسٹرول ہے اس کے مقدار کو کم کر دیتی ہیں تو یہ بہت بڑا رول ہے کہ آپ نے انٹی آکسیڈنس والی خوراک کو ضرور کھانا ہے ٹھیک ہے مہرین احمد ہے بہت امبورڈنٹ قویسن پوچھ رہی ہے کہ پلیز بتائیں کیا میں کھانا زیتون کے تیل میں بنا سکتی ہوں اچھا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھانے زیتون کے تیل اوپر سے ڈالیں بلکل پکائیں نہیں مہرین اگر آپ نے کھانے کے لیے بات کر رہی ہیں تو زیتون کا تیل آپ پہلی بات ہے کون سا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ ایکسٹر ورجن آئل استعمال کر رہی ہیں تو یہ بالکل بھی نامناسب ہے بالکل اور آپ نے کیا کرنا ہے پومیز آئل آتا ہے جو ہماری آلائف آئل کی کیٹیگری ہے آپ نے وہ استعمال کرنا ہے جو ایکسٹر ورجن آئل ہے آپ نے صرف جو آپ سیلیٹز بنا رہی ہیں آپ نے اس کی جیسٹرم میں استعمال کرنا ہے اوپر سے ڈالیا ہوا اینے ٹو سپونس اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ڈاکٹر بھی سجس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پپانا نہیں چاہیے زیتون کا تیل مسفزہ زیتون کا تیل ہے آپ اس کے علاوہ آپ اپنا سورج مکی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں آپ سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں مہا دیسی گھی کو لے کے بڑے مسکنسپشن سے ہے کہ ہارڈ پیشنٹ ہے تو یہ دیسی گھی نہ استعمال کرے تو اس کو اس پر تھوڑا بتائیے گا ہمارے دیسی گھی ہماری صحت کے لیے اچھا ہے لیکن اگر آپ اس کو اعتدار سے بھی تھوڑا سا کم کونٹیٹی میں استعمال کریں بلکل بناسپتی گھی تو ہمارے دل کی صحت کا سب سے بڑا دشمن ہے ٹرانس فیڈز آتے ہیں اس میں ٹھیک ہے ٹرانس فیڈز کیا کہتے ہیں جب یہ خطرناک پیسے وہی بات آتی تو چکنائی ہوتی ہے جس کو ہم لو ڈینسٹی لائپو پروٹین کہتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں ہمارے کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں جو کہ ہماری دل کی جو شریانے ہیں اس میں جا کے جم جاتے ہیں مہا اے آر ملک صاحب ہے یہ پوچھ رہے ہیں کوکنگ آئل کا استعمال کس حد تک کر سکتے ہیں بکوز اس کے بغیر تو کھانا ہی نہیں بناتے اچھے ٹھیک ہے سب سے پہلے الڈرنیٹ بتایا ہے نا سورج مکھی اے آر ملک ہے ملک صاحب اگر آپ نے استعمال کرنا ہے ابھی میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ نے زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے تو آپ نے پومیس کٹیگری میں جو ہے وہ آپ نے جانا ہے اس کے علاوہ آپ یوز کر سکتے ہیں سورج مکھی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں آپ زافران کا تیل استعمال کر سکتے ہیں اور آپ سرسوں کے تیل میں بھی کھانا بنا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جو آئل کی کونٹیٹی ہے وہ آپ کے تین سے چار یا دو سے چار ٹیبل سپون سے زیادہ نہ ایکسید کریں کیونکہ لوگ جب تک چکنائی اوپر نائے کہتے ہیں جی ہانڈی پہ تو رونک ہی نہیں ہے نہیں نہیں سب سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ دل کی صحت کے بارے میں بات کریں ہیں تو جو وزیبل فیٹس ہوتے ہیں جو آپ کا کھانا ہے اس کے اوپر جو چکنائی آپ کو نظر آرہی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو ایوائیٹ کرنا ہے اور دوسری بار نسفیزہ جو ہم اپنی دن میں آپ کی ٹوٹل کیلوریز ہوتی ہیں ہم نے چکنائیاں کتنی لینی ہیں آپ نے چالیس گرہم سے لے کے پچھتر گرہم تک یعنی پچیس فیصد سے پینتیس فیصد تک کوئنٹریٹی کا خیال رکھیں کہ آپ پورے دن میں کتنی کھا رہے ہیں کتنی آپ کو چکنائی لینی ہے کتنی آپ کی بارڈی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ نے کتنی لی ہے اور اگر شادی کی کھانوں کی بات کر رہے ہیں مہا لوٹ آف چکنائی ان پہ تو بھر ہی ہوتی ہے تہر رہ ہوتا ہے کھانا اس میں نمک کا کتنا استعمال ہے مرغن خزائن جب آپ کھا رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک نیا ہوا ہے کہ جی اب وہ ہم کھا رہے ہیں ہم نے ساتھ جی کوئی کاربونیٹڈ ڈرنگ بھی پھینے ہیں سب سے زیادہ بیڑا غرق تو ہم اپنی صحت کا تپ کرتے ہیں کہ ساتھ میں تھنڈی کوک لے رہے ہیں اور ساتھ میں ہم اتنا چکنائی والا کھانا 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 لے رہے ہیں کہ اگر آپ کو ڈائیبیٹیز بھی نہیں ہے تو آپ نے جی کاربونیٹڈ ڈرنگ لے لیکے ایک جگہ آپ کا ہارٹ افکٹ کریں تو دوسری جگہ آپ نے وہ لینی ہے ڈرنگ سے آپ ڈائیبیٹیز کا بھی شکار ہے اور اگر آپ میجوریٹی لوگوں کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں راز شادی سے کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد سمجھ ہی نہیں آئی تو یہ دو تین دن چھے طبیعت بہت خراب ہے تو شاہبی کا کھانا ہے سینے میں درد ہوتا ہے تو یہ اسی وجہ سے کہ اپنے تھوڑی چیزے ڈائیبی پریکٹسس ہیں اس کو خیال رکھیں کہ آپ اپنے اس میں کیا کھا رہے ہیں کہ تھوڑا چکنائی ہٹا کے اپنے لئے تھوڑا سا کھانا نکال لیں ہمیشہ اپنی پلیٹ کا اپنی قوانٹیٹی کا خاص خیال رکھیں اپنی پلیٹ کو پہاڑ نہ بنائیں اس کو طریقے سے ہر چیز ٹیش کریں لیکن تھوڑی تھوڑی اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیں سنا حلیم میں سن فلاہر آئل یوز کرتی ہوں اس میں ہیوی پن ہو جاتا ہے ہیوی پن ہو جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سن فلاہر آئل تو بہت ہیوی سیل ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد بھاری پن اچھا سنا آپ دیکھیں اگر آپ سن فلاہر آئل یوز کر رہی ہیں تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کس کونٹیٹی میں کتنا یوز کر رہی ہیں وہی بات ہے کہ اگر آپ نے تین سے چار ٹیبل سپون سے زیادہ ایک سید کیا ہے تو اسی سے ڈیفنیٹل اگر ہم کسی بھی چیز کو اتدال سے اگر ہم اس کو لیمٹ سے زیادہ کھائیں گے تو وہ ہمارے لیے پروبلمز کر سکتا ہے ہمارے پاس فریحہ سیف اللہ چٹھا ہے میں کہہ رہی ہیں my uncle is cardiac patient few months back he had a surgery ان کو extend بھی ڈالا گیا ہے اب ان کو ہر نیوں کی پین ہے اور ڈاکٹر ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کا BP اور sugar level normal ہو اور without medication اور surgery ہو جائے kindly suggest few things کیونکہ ان کو surgery فریحہ سب سے پہلے یہ ہے جو آپ کے انکل ہیں ان کو سب سے پہلے آپ نے بلکل سادہ خزائیں دینی ہے اس میں آپ کی ڈالیں ہوں گی آپ کی پھلیاں ہوں گی اس میں آپ کا فائبر ہوگا اور اس میں آپ کی سبزیاں پھل وغیرہ اور یہ جو سارے آپ کے ہیں کم کھانوں میں جو کم اوئے ہیں اس میں بنائیں اور اس طرح جو آپ کی اگر وہ ڈائیبیٹک ہیں تو ان کو چاہیئے بلکل بھی ڈائیبیٹک کا نیکسٹ ویک انچانا جب ہوگا اگر وہ ڈائیبیٹک ہے اب نمک کا استعمال وہ بلکل کم کریں ایک چائے کی چمت سے زیادہ نمک کا استعمال نہ کریں آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کھانوں میں اتنا زیادہ نمک ڈال دیتے ہیں اتنی کونٹیٹی ہو جاتی کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تو اب ایک طریقہ اکار ہے کہ اپنے ساتھ جو آپ کا وہ ہے نمک ایک چمچی الہدہ سے ایک چیٹھ میں رکھیں تو جب آپ کھانا کھا رہے اس پہ ہلکا ساہر سپرنکل کریں تاکہ نمک کا بھی آپ پہ ایک اپنے ساتھ دیل ہو رہا ہے اوکے فریحہ آپ کو مہا نے کھلئر کر دیا ہے لیکن نیکس سیشن جو ہم ڈائبیٹیز پہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی پروگرام آپ ضرور دیکھئے گا آپ بہت سی کنفیونس جو ہیں وہ کھلئر ہو جائیں گی اور آج کا ہمارا جو ہے دل کے امراز ہیں اس کے مطلق کوئی اور questions ہیں تو اچھا اچھا عبداللہ واجد صاحب ہیں کہہ رہے ہیں چکن کے بارے میں کہہ جاتا ہے کہ یہ دل کے لئے اچھا ہے is it چکن دل کے لئے آپ اس کی جو سکن ہے اس کو اتار کے کھائیے ہاو ٹھیک ہے جب آپ کہیں سے لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جس طرح ہم بیف کی بات کرتے ہیں جو لیم کر سا آپ استعمال کرتے ہیں اسی طرح آپ کہتے ہیں چکن ہے اس کی جو سکن ہے اس میں جو فیٹ سے پر نکل جاتے ہیں تو اس کی استعمال کرکے کھائیں اور دوسری بات کہ جو ہمارا چکن ہے وہ دل کی صحت کے لئے مفید ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے جو خطرناک چکنائیاں ہوتی ہیں وہ موجود نہیں ہوتی اور کولیسٹرول بہت ہمارا کم اقدار میں پایا جاتا ہے ایس کمپیر ٹو اگر ہم بیف کی بات کرتے ہیں ہم بٹن کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ چکن کھاتے ہیں تو پھر وہ اندر جب ہمارے جسم میں جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ problems create نہیں کرتا اتنا کولیسٹرول جمع نہیں کرتا کیونکہ ٹھیک ہے اچھا ماریا امار ہے ہمارے پاس پوچھ رہی ہیں کیا مچھلی اور بڑا گوشت کا زیادہ استعمال دل کے ہی صحت پر منفیس رات تو نہیں ڈالتا مچھلی کا تو استعمال آپ کو ضرور کرنا چاہیے بخط اچھا ہے اس میں کیا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی آپ قوانٹیٹی اپنی قوانٹیٹی ہے ہمیں دو سے تین بار مچھلی کا استعمال کیونکہ ہم پھر اس کو فل آف پلیٹس کھانا شروع کر دیتے ہیں ایک چیز اگر کنسلٹر نے کہے دیا کہ مچھلی good for health تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پوری ٹرے بھرکے کھا لے نہیں ہے ہم نے دو سے تین بار آپ نے مچھلی کا استعمال ضرور کرنا ہے اگر ہم بیف کی بات کرتے ہیں ہم بڑے گوشت کی بات کرتے ہیں اس کو اتدال میں رہ کے کھائیں مہا ان کی پلیٹ پر سرونگ بتا دیجئے گا سرونگ سے آپ کو کلیر ہو جاتا ہے کہ اگر ویگ میں ٹوائس ٹائم لے رہے ہیں تو آپ کو کتنی قوانٹیٹی بتا دیں اچھا آپ نے ایک دن میں اگر ہم گوشت کی بات کرتے ہیں وہ آپ نے پانچ آنٹ سے زیادہ نہیں استعمال کرنا اوکی یہ ہمارے پاس عویس چودری صاحب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں سسٹر سرسوں کے اوئل کا کوئی طریقہ بتا دیں اچھا اس میں سرسوں کے اوئل میں لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم کھانا بنا رہے ہیں سمیل آتی ہے ایک دفعہ آپ کریں گے آپ اس میں ایک دفعہ کھانا بنائیں گے آپ دوسری دفعہ کھانا بنائیں گے تیس دفعہ آپ کا تیس دیویلپ ہو جائے گا اگر آپ نے صرف اپنی پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ کہ یہ میری صحت کے لئے اچھا ہے یہ میری دل کی صحت کے لئے بہت مفید ہے تو آرام سے پر آپ اس کو آپ کو کنزیوم کر سکتے ہیں صرف 3 سے 4 استعمال کے بعد آپ اس کو آرام سے کنزیوم کر لیں گے اور جو ساری آپ کو ایک سمیل لاتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور مہا یہ سارٹنگ میں مجھے بھی لگتا تھا میرے خرمے سردیوں میں سپیشلی جتنی بھی مکس ویجز اور الیدہ سے سبزیاں بنتی ہیں وہ سپیشلی میری امی آلو میتھی ہو گئی وہ سب سرسوں کے اوئل میں بنتی ہیں اور ان کا ذائقہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا آپ ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں انشاءاللہ یہ آپ کو بہتر لگے گا اور جیسے جیسے آپ یوسٹو ہو جائیں گے آپ خود فیل کریں گے کہ آپ پہ ایک اچھا ٹیسٹ ڈیلپ ہو گیا اور پلیز ٹیل می آباوٹ یہ ہے زیا اللہ حسن یہ پوچھ رہا ہے کہ رات میں انڈا کھا سکتے ہیں آپ رات میں کھا سکتے ہیں رات میں کھا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں انڈے کی استعمال آپ نے ناشتے میں کرنا ہے اچھا ایک بہت ان کا نام نسفی صاحب حریص صاحب ایک امپورٹنٹ بات ہے اگر آپ انڈے کا استعمال کر رہے ہیں تو اگر آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے انڈے کی سفیدی کھانے ہیں آپ نے انڈے کی زردی نہیں کھانے کولیسٹرول کی وجہ سے سب سے امپورٹنٹ بات آپ انڈے کی زردی اس صورت میں کھا سکتے ہیں اگر انڈا اُبلا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت کا وہ ہے کہ انڈے میں جتنا کولیسٹرول ہے اتنا ہی ایک ہمارا ہوتا ہے جس کو ہم لیسیتھن بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ لیسیتھن کیا کرتے ہیں آپ کی جسم میں کولیسٹرول کو جمنے سے روکتا ہے وہ جمنے نہیں دیتا لیکن اگر آپ نے انڈا اس کو فرائے کیا ہے یا اگر آپ نے اومنیٹ بنایا ہے تو پھر کیا ہوگا وہ لیسیتھن ہے وہ دینیچر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انڈے کا استعمال کریں کوشش کریں صبح ناشتے کی تائیں اگر کھانا ہے تو ابلاو اڈا کھانا ہے تو پورا کھائیں لیکن اگر آپ نے اس کو اومنیٹ بنانا ہے یا اگر آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے تو کوشش کریں پھر انڈے کی سفیدی ہی استعمال کریں مہا اسپوسٹ جو لوگ ڈائیٹنگ پہ ہوتے ہیں ڈائیٹ کے انشیس ہوتے ہیں صبح وہ لے رہے ہوتے ہیں دو یا تین انڈے لے رہے ہوتے ہیں تو ایک یلو اگ آپ لے سکتے ہیں ہاں بلکل آپ کو فرائیڈ میں فرائیڈ کی بات کر رہی ہوں فرائیڈ کی؟ کتنے انڈے آپ نے کہنا سکتے ہیں اگر دو انڈے آپ پردے آپ کی serving ہے آپ ناشتے میں دو سلائز دو انڈے لے رہے ہیں تو ایک یلو اگ لے لیں آپ ایسا کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ایک یلو اگل سلائے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا آپ یہ ڈائیٹ میں لیں آپ یوز کر سکتے ہیں ایک انڈہ پورا ایک انڈہ پورا آپ استعمال کریں بجائے دو کرنے کے کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم آج کل ڈائیٹ میں تو ہم دو لیکن کوشش کریں سفیدی ہی استعمال کریں یا اگر سب سے اچھا ہے کہ آپ اُبلاو انڈہ کھا لیں پورا ہمارے پاس عویس آوان صاحب ہیں پوچھیں کیا چکن بھی ہیلڈی ڈائیٹ میں انکلوڈ ہوتا ہے یا اس سے بھی کلسٹرول اور دل کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے نہیں یہ بلکل چکن جو ہماری دل کی صحت کے لئے بہت مفید ہے کیونکہ جس میں ہماری خطرناک چکن آئی ہے جس کو ابھی میں پھر سے میں ریپیٹ کری ہوں ڈیل یہ کم ہوتا ہے اور پھر اس میں جو ہمارا کولسٹرول ہے وہ کم ہوتا ہے اور پھر جب ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جو کولسٹرول جب ہم بیف کھاتے ہیں جو ساتوریٹڈ فیٹس جو جمنے والی چکنائیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کی شریانوں کے اندر جا کے کولسٹرول کے لوتھرے بنانے شروع کرتے ہیں جس میں ہمیں بلوکیج ہو جاتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اتھیروسکلیروس تو اگر آپ چکن کا استعمال کریں گے تو ایسا بہت کم اور نہیں ہو سکتے تو آپ آرام سے چکن کا استعمال کر سکتے ہیں علی حیدر صاحب یہ پوچھیں جو میٹ سٹور سے ملتا ہے جو سٹور ہوا ہمیں فریز ہوا ملتا ہے تو وہ کیسا رہتا ہے اس کا استعمال صحت کے لیے کتنا اچھا اور کتنا بورا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں تازہ کیونکہ جو آپ کو نیوٹرینٹس ہیں جو آپ کو غزائی اجزہ تازہ گوشت میں ملیں گے وہ آپ کو فریز ہوئے بھی کیا سٹور گوشت میں نہیں نل سکتے اوکے یہ دانش بابو ہے ہمارے پاس نیکس کہہ رہے ہیں کھانے کے بعد پانی پینہ بہتر ہے تو یہ حدیث سنت بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کھانے سے پہلے اور درمیان میں پانی پینے کو کہا گیا ہے اس کے ایک کامات بھی ہے اور آخر میں تو اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی منع کیا گیا لیکن پھر بھی میڈیکلی جو ہے وہ ماہ آپ بتا دیں اینٹ پہ پانی پینہ دیکھیں جب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم پانی پیتے ہیں یہ ہمارا قدرت یہ ہمارا law of nature ہے کہ جو کام ابھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی جسے ہم نے کھانا کھایا تو آپ کا جو سرکولیشن ہے وہ آپ کے میڈے کی طرف جانا شروع ہو جائے گی اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے بہت پانی بھر کے پی لیا ہے تو پھر آپ کے دل کو مزید زہر لگانا پڑے گا اس کا کام ڈبل ہو جائے گا اس کا کام ڈبل ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کا پانی کا استعمال ہے یا تو وہ آپ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے دوران کریں اور جب آپ مشینری پہ بھی اس کی کپیسٹی سے زیادہ ڈال کریں تو وہ بھی سٹک ہو جاتی ہے تو یہ تو ایک چھوٹا سا دل ہے تو احتیاط برتے اس کے ساتھ محمد آبد مرزا ہے یہ پوچھ رہے ہیں لوہ کالیسٹرول ڈائیٹ بتا دیں لوہ کالیسٹرول ڈائیٹ مرزا صاحب سب سے پہلے آپ نے وہ ہی ہے کہ آپ نے صبح ناشتے میں یا تو آپ اگر اوملیٹ کی صورت میں ہیں تو آپ انڈے تو سفیدی لیں اگر آپ نے انڈا کھانا ہے پورا تو اس کو باول کر کے کھائیں اس کے ساتھ ایک ہول ویڈ بیڈ یا ایک چپاتی لیں ساتھ ایک دودھ کا گلاس تو پہر کو فروٹ سیلیڈ لے لیں ویڈیٹیبلز آج کر اتنی آرہی ہیں آپ اس کا استعمال کریں پھلیاں استعمال کریں دالیں استعمال کریں ڈوٹی کا استعمال کریں کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے اور مہا آپ نے پھلیوں پہ سٹارٹنگ سے ہی آپ نے پھلیوں پہ بہت فوکس کیا ہے تو پھلیوں کا بتائیں کہ اگر ایک بندہ پھلیاں کتنی کھا سکتا ہے آپ اس میں ریسیپیز چینج کر لیں بلکل اچھا اگر ہم بات پہتے ہیں نا ویڈیٹیبلز کی تو آپ کیا کریں یا تو تین سے پانچ کپ کچھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو پکا رہے ہیں تو ڈیڑھ سے ڈھائی کپ ٹھیک ہے ان سبزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا کولیسٹرول کو اگر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو پہلے میک شور کہ جو آپ کا کولیسٹرول ہے وہ دو سو سے زیادہ ایکسیٹ مت ہو دو سو ایم جی سے زیادہ اس کے بعد آپ فائبر پر استعمال کر سکتے ہیں فائبر کیا کرتے ہیں جب ہم فائبر کھاتے ہیں تو وہ کولیسٹرول کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے اپنے ساتھ بائنٹ کر لیتا ہے اور وہ کولیسٹرول کو جمل نہیں دیتا اور پھر وہ ہماری باڈی سے نکل جاتا ہے تو اس لیے ہے اپنی غذا میں روٹی ضرور شامل کریں اپنی غذا میں ہول ویڈ جو ہماری بریٹ سے ہمارے 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 بریٹ سے ہمار ہماری سہت اچھی رہے گی لیکن یہ میرا کنسپ جو ہے انہوں نے ہی کلیر کیا کہ جب ہم فائبر کو ہی نکال کے پھیک دیتے ہیں تو جو ہے وہ اتنا ہے بے شک اس میں بھی ہوتی ہیں چیزیں لیکن جب آپ پورا فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں ایک مالٹا کینو آپ اس کی دو یا تین کھا رہے ہیں اس کو نمبرز میں تو وہ آپ کے لیے زیادہ امپورڈ ہے آپ کے اندر فائبر بھی جا رہا ہے اور بہت سے جو آپ کے معاملات اور بیماریاں چل رہی ہیں انٹرنل وہ ٹھیک ہو جائیں گی اچھا ہمارے پاس اویس چودری صاحب تھے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام ایک دن ہوتا ہے تو ایسا ہے چودری صاحب یہ دو دن ہوتا ہے بدھ اور جمعیرات کو ٹھیک ہے ہر ہفتے کو دو دن اور اس کے بعد ہمارے پاس امار چوہیب صاحب ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ چکن بہت بری غزہ ہے اور چکن کا استعمال بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے کیونکہ اس غزہ کا کیونکہ یہ ایک غیر فطری طور پر وہ مرگی کی پروڈکشن کے حوالے سے پوچھیں کہ اس کو ہم بہت کم � گئر فطری طور پر بڑھا کرتے ہیں تو یہ ایک بری غزہ ہے تو اگر ہم دل کی صحت کے بارے بات کرتے ہیں تو چکن آپ استعمال کر سکتے ہیں مرگی کے گوش کے حوالے سے بہت سے مسکنسپشن آپ کو سوشل میڈیا پر میڈیا میں بھی یہ خبریں رہی ہیں کہ مرگی کا استعمال جو ہے وہ کینسر کا باعث بنتا ہے تو کل ہم اس پر ڈیٹیلڈ ڈسکیشن کریں گے آپ کے اس کوئیسن کے بعد ہم اس پر انشاءاللہ کل کے سیشن میں پور افیکس ان فیگرز کے ساتھ ریپورٹس کے ساتھ ہم اس کو مینشن کریں گے تاکہ ایک کنسپٹ کلیر ہو ایک عام جانے والے کیونکہ مرگی کے حوالے سے مرگی کے گوش کے حوالے سے بہت سی کوشن آ رہے ہیں لوگ پینک ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں کہ آیا یہ کھائیں یا نہ کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں یا نہ کھلائیں تو کل کے سیشن میں ہم اس کو بریفلی آپ کو فیکس ان فیگرز کے ساتھ ریپورٹس کے ساتھ اتھینٹک چیزوں کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیا یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے یا برا ہے بلکہ میں اس فیضہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چکن کھا رہا ہم بہت ہیلڈی ہیں یعنی یہ سب کے مائنڈ سیٹ ڈیفرینٹ ہے تو کل ہم ہم ایکسپلین کریں گے تاکہ انشاءاللہ اسے ہم ایک پورا کمیٹ سیشن رکھیں گے اس کو نیوز بلیٹن کا حصہ بنائیں گے تاکہ لوگوں میں کیونکہ تو دس پلیٹ فارم مہا ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو غزہ کے متعلق کلیئر کریں بلکل کہ is it right or is it wrong کہ لوگوں کو سمٹائم یہ ہے کہ سوشل میڈیا جہاں بہت سی چیزیں آسان کر دی ہیں وہاں پہ لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں سنسیشنل پانک اور وہ بھی لوگ ہو گئے ہیں مرگی کے حوالے سے تو کافی بہت زیادہ اور یہ خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ لوگ اپنی اب ہیلتھ کے بارے میں کتنا کنسرن ہیں کہ ہم کیا کھائیں کہ چکن ہمارے لیے ہیلتی ہے یا بیف ہمارے لیے ہیلتی ہے امار صاحب شکریہ دا کر رہے ہیں امار صاحب بہت مہربانی آپ کی یہ سیشن آپ کی کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو بھی کنفیین ہیں جو بھی امراض ہیں جو بیماریاں ہیں ان کو یہاں پر ڈسکس کر سکیں اچھا مجھے یہ پتائیے گا مہا اگر سٹارٹنگ میں میں نے بات کی تھی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مردوں میں پنتالیس کے بعد اور خواتین میں ففٹی فائف اور ففٹی کے بعد جا کے دل کے امراض جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہوتے ہیں لیکن اب اگر بچوں میں دیکھا جائے ٹینیجرز میں دیکھا جائے ایونکہ آفٹر ٹوئنٹی ایتھ میں نے بہت سے لوگوں کے دیکھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کا ایک وال بند ہوا ہے تو اس کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بہت سے بچوں کو پیدایشی طور پر بھی ایشوز ہوتے ہیں ہاں ہارٹ کے پیدایشی کی کیا وجہ ہے پیدایشی کی سب سے ہیلے مدل ماں کا کھانا پینہ ماں کا کھانا پینہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے لائف سٹائل لائف سٹائل بہت امپورٹنٹ ہے جب پریگننسی میں پہلے تین مہینے اگر ماں کو ایک ہوتی ہے بیماری رو بیلا اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے بچوں میں نکائز آنا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہمارا ہارٹ افیکٹ ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر جو ہے پیگننٹ لیڈی اگر وہ کوئی سموکنگ کر رہی ہے یا اگر وہ الکوہل یوز کر رہی ہے اگر وہ ٹھبیکو یوز کر رہی ہے تو اس کا کونسیکونس کیا ہوگا کہ آپ کے بچے پر جو دل ہے اس پہ نیگٹیف ایمپیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے اور تھرد آپ کا جو اس مین ہے آپ کا ڈائیٹری پریکٹسز ٹھیک ہے اپنے ڈائیٹری پریکٹسز کو اچھا رکھیں اگر انہوں نے اپنی ڈائیٹ کو صحیح نہیں رکھا اپنے پورے نو مہینوں میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بچے کی دل کی صحیحت ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور جس چوتھی بڑی وجہ ہے وہ ہے مستقل ذہنی دباؤ تو بالکل سٹریس اس کو آپ نے کم رکھنا ہے آپ ان چاروں چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں اپنا خیال رکھیں تو پھر آپ کا جو بچے ہیں وہ صحیحت مند پیدا ہوئے اچھا مہا یہاں پہ آپ نے صیغرٹ کی بات کی صیغرٹ کے حوالے سے یہ کنسپٹ ہے جی میں صیغرٹ نہیں پیتی لیکن آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صیغرٹ پی رہا ہے تو آپ بھی اتنا ہی انہیل کر رہے ہیں پریکننٹ لیڈیز کو اور سپیشلی چھوٹے بچوں کو اکسر میں نے بہت سی جگہوں پر اور دل کے امراض چھبیس فیصد بڑھنے کا امکان ہوتا ہے لوگ برائنگ روم میں بیٹھ کے صیغرٹ پی رہے ہوتے ہیں بچوں کو اٹھایا ہوتا ہے بچے پاس میں کھیل رہے ہیں یا اپنا ہومورک کر رہے ہیں اور ان کے اببہ یا فیملی میں کوئی بیٹھ کے مہا پر صیغرٹ پی رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ نہیں پی رہا لیکن وہ آپ کے محول میں آپ کے فضاء میں وہ مجود ہے اس کا دھوان جو آپ انہیل کر رہے ہیں اگر میں نہیں پی رہی لیکن میرے ساتھ بیٹھا بندہ صیغرٹ پی رہا ہے تو وہ بھی آپ پر افیٹ کرے گا اس لیے اس چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی صیغرٹ نہ پی رہا ہو اور یہ پبلک اویرنس میسیجز ہیں لوگوں کو اس کا خود خیال رکھنا چاہیے اب یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بچہ بیٹھا ہے کہ آیا یہ میرا بچہ نہیں ہے تو آپ کو اس کی صحت کا خیال نہیں رکھنا بچے ہیں سب کی ذمہ داری ہیں ہمارا مستقبل ہے تو اوائیڈ کریں ایسی چیزوں سے صیغرٹ نہ صرف بزاتے خود آپ کی اپنی ذات کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک بری چیز ہے ان کی بھی جو صحت پر برے ساتھ مرتب کر رہے ہیں تو ایسی چیزوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے اچھا جب صیغرٹ کی بات ہو رہی ہے مہا جو لوگ بہت اڈکٹیڈ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو صیغرٹ پیے بغیرے رہ ہی نہیں سکتے تو ہاو تو کنٹرول ہم کس طرح سے ان کی cravings میں کچھ ایسی چیزیں develop کر دیں ایسا کھانا پینا ان کو بتا دیں سب سے پہلے ہم نے دیکھتا ہے کہ ان کے گھر کا محول جہاں پہ وہ سوچالائز کر رہے ہیں کہ وہ محول کیسا ہے دوسری بات جو ہے سب سے ایمپورٹنٹ یہ ایک ایک سپیرمنٹ کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے کو ایک ایمپورٹنٹ چھوڑوانی ہے کیونکہ اگر آپ نے کسی کو ایک ایمپورٹنٹ تو آپ کیا کریں اگر اس کو craving ہو رہی ہے کہ نہیں میں نے اب کرنی ہے میں نے smoking کرنی ہے تو اس کو چاہیے یا اس میں جو سب سے بڑا رول ہے ان کے خاندان والوں کا ان کے گھر والوں کا مابا کا بہن بھائیوں کا رول ہے آپ کیا کریں ایک گلاس میں جوس لیں ٹھیک ہے اس میں آپ ڈالیں اور آپ straw سے جوس پیں ٹھیک ہے اگر آپ کو craving ہو رہی ہے آپ کی cravings تو اسی تائم کیا ہوگا کہ آپ کے hormones ریلیز ہوتے ہیں وہ بلکل 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 دوسرے دن دوسرے دن تیسرے دن لیکن بلکل 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 روزیں آپ فاسٹنگ کریں اور جہاں اس کا ثواب ملے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف رمضان کے روزے رکھنے ہیں کوئی بری عادت ہے آپ نماز کی پبندی نہیں کر پا رہے سگرٹ نہیں آپ کا چھوٹ رہا یا کچھ اور نیچر میں ایسی بری چیزیں ہیں جو ایڈ بھی نہیں ہے تو آپ فاسٹنگ ہفتے میں دو دن روزہ رکھ لیں آپ کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں ہم جو روزہ رکھتے ہم تب بھی تو ہمارے اندر پاور ہوتی ہیں ہم کیوں نہیں تب کرتے اللہ پاک بھی راضی ہو جائیں گے اور آپ کی اپنی بری چیزیں جو ہے وہ بھی نکل جائیں گی اچھا مہا یہ تو ہم نے چھوٹے بچوں کے حوالے سے بات تھی کہ پریکنٹ لیڈیز کو آوائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ ایک تو خود سموکنگ نہ کریں اور دوشہ کے گھر میں بھی سراؤننگز میں بھی کوئی نہ کہہ رہا ہو آپ نے یہاں ایک بات منچن کی تھی کہ فاملی کا بہت رول ہوتا ہے ایسے بندے سے سموکنگ چھوڑوائنے کا میرے جاننے والوں میں ہیں ان میں کبیز فاملی میں کسی نہ سگرات نہیں پیا never ever لیکن ان کے گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے 16-17 year old اس وقت پھر وہ آ جاتی ہے اس چین سموکر اس وقت پھر آپ کی سراؤنڈنگز ہیں آپ کے سرکل میں سوشلائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹرینڈ بھی تو بن گیا نا بچے ایک ٹرینڈ میں اس میں بھی 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 بات ہے جب یہ بچے ستر سال کے ہوں گے پچھتر سال کے ہوں گے جب ان کے جو اسیتیاست موت ہے اسیتیاست موت ہے جب زنگ لگ جائے گا جسے میں تب انسان جو ہے وہ ریالائز کرتا ہے کہ میں کاش تب وہ نہ اپنی جو ہے یہ یہ شغلن سٹارٹ کرتے ہیں سگرٹ پینا شغلن بچے سٹارٹ کرتے ہیں اور پر لانکھا اچھا کہ تین ایجرز میں دل کے امراز بڑھنے کی بڑی وجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سموکنگ ہے سموکنگ بھی کہہ سکتے ہیں ان کا فاس فوڈ بھی ہے سب سے جو بڑی مہنہ کیونکہ آپ کی ہے ڈائیٹری پیکٹسز جس میں آپ کی فاس فوڈ کنزمشن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ کے دبا بن جو خورا کے وہ بہت زیادہ ہے آپ کا جو ہے سوس طرز زندگی وہ بہت زیادہ ہے کاربونیٹڈ کولا کاربونیٹڈ کولا یہ ساری چیزیں حالات بگاڑے میں ہیں آپ لوگ کانسٹینٹلی لائپ ٹاپ پر بیٹھے میں ہیں آپ لوگ اپنے یہ فیس بک وغیرہ استعمال کر رہے ہیں گھروں سے آپ لوگ نکل نہیں رہے پارکس آپ لوگ جان نہیں رہے جیمز وغیرہ آپ لوگ جان نہیں رہے ہیں اور دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کی ہے دل کی سرک اینرڈی ڈرنکس اینرڈی ڈرنکس اس طریقے سے اتنی زیادہ خطرنا جسم میں چھوڑتا ہے ایک ہارمون چھوڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں epinephrine اس نے کیا کرنا ہوتا ہے ہماری دل کی دھڑکن کو بہت زیادہ تیز کر دینا ہوتا ہے جب ہماری دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تو پھر ہمارا سارا ورکلوٹ ہمارے دل پر آ جاتا ہے اس نے اسی طرح ورکلوڑ آ جاتا اس نے پم کرنا ہوتا ہے بلکل تو یہ ساری جو فیکٹرز ہیں اگر دھیان رکھیں گے اور دوسری مہم فضا ایک اور جو نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے اگر جو لوگ جو ہماری جو نوجوان نسل ہے اگر ان کو پتا ہے کہ ان کے ماں باق میں دل کی بیماریاں ہیں ہائپرٹینشن کی بیماریاں ہیں زیابتیز کی بیماریاں ہیں شگر کی بیماریاں ان کے دادا پر دادا نانی پر نانی میں ہیں جنیٹک پرولم ہیں اور اگر وہ ٹھیک ہیں صحت مند ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ابھی سے ہی اتیار برتنا شروع کریں کیونکہ آگے جا کے اگر انہ نے اسی مطلب کے طرز زندگی کو اپنا لائف سٹال موڈیفیکیشن کو نہیں بڑھلا تو پھر کیا ہوگا آپ بھی دل کے جو نوجوان ہیں وہ دل کے عراض میں مکلا ہو سکتے ہیں اور پرہیز وہ اللہ سے بہتر ہے اسی کے ساتھ ہماری پاس ماریا امار ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ میرے اببو کی دھڑکن بیٹے بیٹے بہت تیز ہو جاتی ہے اگر آپ نے فادر ہیں کیا ہارٹ پیشنٹ اگر ہیں تو ایک تو فرس تینگ کہ آپ نے ڈاکری سے بقاعدہ کی ساتھ معاینہ کر آئے ہیں دوسری بات جب ہم خصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہماری دل کی دھڑکن ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور سبتم خوف میں بہت سلوڈون بھی ہو جاتی ہے آپ کے اموشن، سترس آپ کو دپریشن ہے تو آپ کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے پھر اس سے کیا آتا ہے آپ کے سینے میں درد آپ کو دباؤ آپ کو گھٹن آپ کو چگل محسوس ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا کریں سب سے پہلے پانی کا گلاس سب ویری امپورٹن ویری ویری امپورٹن پیئے تین بھونٹ میں آپ نے کیا کرنے تین حصہ میں پانی کو پینا ہے اور دوسرا انہیل اور ایکسہل ایکسرسائز کریں ناک کے ذریعے سانس لیں اور موہ کے ذریعے سانس کو نکال دیں یہ ایکسرسائز بہت ہاتھا فیکٹر ہے اور یہ پھرپڑوں کی بھی میں ساتھ میں ایکسرسائز ہوتی ہے ان کی پرکٹس تو یہ آپ اپنے فادر کو سٹیمنا اچھا بن جائے گا سٹیمنا اچھا ہو جائے گا اور پھر جب آپ کی ہارٹ بیٹ ہے وہ آپ کی کنٹرول میں آجائے گا اور اگر ہے تو آپ ان کو کئی بلکل سیدھا تکیہ ہٹا کے بلکل سیدھا لے رہے ہیں اس سے بھی جب آپ کی ہارٹ بیٹ ہے وہ بہت پینٹرول میں آجاتی ہے ای مہا ووک کتنی ضروری ہے اچھا یہ دپینڈ کرتا ہے کہ جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ مطلب کہ بہت زیادہ سیوری کنڈیشن تو نہیں ہے اگر ٹھیک ہے ہارٹ پیشنٹ ہے ماریا آپ ایسا ہے کہ ان کی دیٹیل جو ہے ہسٹری جو ہے میڈیکل ہسٹری وہ فارور کرتے ہیں تاکہ اس کو ہم کمپلیٹ آپ کو بتا سکیں کہ آیا ان کو وہ ہارٹ پیشنٹ ہے یا نہیں ہے تو دل کے مراز ہے تو کیا ہے کولیسٹرول زیادہ ہے سٹن ڈالاوہ ہے جو بھی ان کے ایشوز ہیں آپ دیٹیل میسیج کریں تاکہ آپ کو اس پلیٹ فارم کے دیٹیل آپ کی کنفی ان کھلیر کی جا سکے اچھا کافی لوگ ہیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اچھا بہو رہے ہیں بہت مہربانی آپ کی اور مہرین احمد ہے ہمارے پاس پوچھ رہی ہیں زیادہ سٹریس میں جنگ فوٹس زیادہ سٹریس میں جنگ فوٹس اور فاس فوڈ کا استعمال بڑھ جاتا ہے اب یہ دونوں مل کر دل پر کیا اثر ڈالتے ہیں اچھا سٹریس میں بھی لوگ فاس فوڈ اور جنگ فوڈ سٹریس میں ہماری دو کیٹیگریز آتی ہیں یا تو آپ بہت زیادہ کھانے شروع کر دیتے ہیں یا آپ کی جو ہے بھوک وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اس ٹائم کیا ہے ہمیں اپنے اصلاح کو کنٹرول میں رکھنا ہے کیکہ اگر آپ کا جنگ فوڈ کا اگر آپ نے بہت زیادہ کھانے آپ کو سٹریس ہے کہ مجھے یہ پیٹزا بھی کھانے ہیں مجھے یہ چپس بھی کھانے ہیں مجھے یہ درنکس بھی پینے ہیں تو ایٹس بیٹر کہ آپ گھر میں کچھ ہیلتھی بنا لیں اور وہ آپ کنزیوم کر لیں اور اگر آپ بلکل دل پر افیکٹ ہوتا ہے ایک تو پہلی وجہ ایک تو آپ کو سٹریس ہو رہے ٹھیک ہے دوسری وجہ آپ فاسٹ کنزمشن کریں تو دونوں چیزوں کو جب آپ ملائیں گے تو آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کی جو دل کی سہت ہے وہ کہاں پر جا رہے ہیں تو سٹریس کو کم سے کم رکھیں اور اگر آپ کا دل کر رہا ہے سٹریس میں زیادہ کھانے کا تو پھلوں کا استعمال کریں جوسس کا استعمال کریں اور گھر میں کچھ ہیلتی سا بنا کر کھانے تاکہ آپ کی جو کھرے وی کام ہو جائیں گے اچھا امران اقبال صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ ان کو بتا دیں سب سے پہلے آپ کا یہ ہے ان کا نام کیا مسفیزہ امران اقبال صاحب امران صاحب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹری جو ہے پریکٹسز ہمیں بتائیے ٹھیک ہے اس کے اقارڈنگلی پھر ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے اور دوسرا سب سے پہلے اپنی آپ نے فیزیکل ایکٹیوٹی کو لازمی رکھنا ہے اپنے روز کی روٹین میں ہم لوگ اتنے مصروف ہو گئے اپنی زندگی میں کہ ہم لوگوں نے اپنے لیے ہی ٹائم نکالنا چھوڑ دیا ہے روز کا تیس سے پین تالیس منٹ جو ہے اپنے لیے ٹائم نکالنا ورزش کریں اور نمک کا استعمال ایک چائے کی چمچ سے زیادہ مت کریں اپنے کھانے میں پورے دن میں کیونکہ جو نمک ہے اس کا سب سے بڑا رول ہے آپ کی جو ہے ہائے بلد پرشور کا بلکل اور لوگ میں نے دیکھا بی پی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ لے رہے ہوتے ہیں بلکل آپ جب تک ان چیزوں سے آب آوائیڈ نہیں کریں گے بلکل آبیڈ نہیں کریں گے وہی ہے پریونچنی اس پر ہے اچھا گھر میں تھوڑی سی طبیعت کیسے کی بی پی ہونا چیک نہیں کریں گے کہ بی پی لو ہے یا ہائے انڈا کھالو نمک لگا کے یہ کھالو یہ جو ہوم ریمیڈیز ہے بی پی جی ہے بی مو پانی لا رہے ہیں بی مو پانی لا رہے ہیں خود ساکتہ ہکیم بن کے ایک دوسرے کو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں مزید جو ہے وہ خرابلیوں کی طرف اچھا ہمارے پاس کائنا سنا ہے our cvds are genetic disorder or they depend on their life style both کائنات ہی جو ہمارے cardiovascular diseases دل کے امراض ہیں یہ دونوں پر آپ کے مو روسی پر جو ہاں تک ہے جو آپ بھی genetics ہیں اور آپ کے جو ہیں lifestyle modifications کہ آپ کتنا socialize کر رہے ہیں آپ لوگ کتنا گھر کا کھانا کھا رہے ہیں آپ family کے ساتھ اچھا بہت بڑا رول ہوتے ہیں کہ آپ family کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا کہ like it's very very important کہ آپ family کے ساتھ کھا رہے ہیں یا آپ friends کے ساتھ کھا رہے ہیں گھر میں کھا رہے ہیں بہار کھا رہے ہیں کتنا کھا رہے ہیں ہمیں quantities ہمیں نہیں پتا تو یہ دونوں فیکٹر سے یہ اگر آپ ملیں گے تو یہ اس سے دل کے مراز ہوتے ہیں ٹھک ہے ہمارے پاس Ali Haider صاحبہ یہ پوچھیں رات کا کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے کتنی دیر تک walk کرنی ضروری ہے اور اگر کھانا کھانے کے فوراں بعد سونے کی عادت ہو تو اس سے کیا نقصان آتا ہے بھائی اس کے تو بہت نقصان آتا ہے لیکن مہا آپ کو کھانا کھانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پیڑ بھر کے کھانا نہیں کھانا جو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنا پیڑ بھر کے کھانا کھائیں گے اور اگر آپ نے اس کے بعد فوراں walk start کر دیئے تو یہ آپ بالکل اپنی دل کی صحر کا خیال نہیں رکھ رہے آپ کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے آرام کرنے اس کے بعد آپ نے ہلکی پھلکی ورزش کر لینا ہے اگر آپ نے کیا کرنا ہے کھانا بھی آپ نے کھا گیا پیڑ بھر کے آپ نے چلنا بھی شروع کر دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے یا تو جی سرکولیشن آپ کے میدے میں جانی ہے یا آپ کے دل کی طرف جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا پیڑ بھر کے کھانا نہ کھائیں اور کھانے کو اچھی طریقے سے آپ چبا کر کھائیں اور دوسرا کہ جب کھانا کھا لیں تو اس سے دو گھنٹا آپ وقفہ لیں اور پھر ہلکی پھلکی یا آپ وق کر لیں بس پوک سے اوائٹ کریں اور دوسرا کھانا کھانے کے فوراں بات اگر آپ نے سونا ہے تو یہ انڈرسٹورٹ کی جو آپ کی ہے صحت پر بہت زیاد پر بہت زیاد پر نیگیٹیو افیکٹس آئیں گے حیدر شاہ صاحب ہے وہ پوچھ رہے ہیں what are some what are some heart healthy tips یہ ہم شروع سے ہی ڈسکس کر رہے ہیں اور حیدر صاحب آپ کو دوبارہ سے پتا دیتے ہیں ساتھ میں ایک question بہت ہی رہتا ہے پیروں پر سویلنگ سوی ہوتی ہے اچھا آپ سب سے پہلے جو ہے اپنا weight control میں کریں اور دوسرا کہ اپنی سارے آپ اپنا weight وغیرہ اور جو آپ کا height ہے آپ ہمیں بتائیے تو اس کے accordingly پھر ہم آپ کو سارے plan وغیرہ وہ provide کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ نے وہی کرنا ہے تھوڑی سی اپنی lifestyle اس کو modify کریں کھانوں کو جو آپ دن کے 3 میلز سے آپ اس کو 6 میلز میں ڈیوائٹ کر دیجئے اور آپ اس میں وہی جو میں شروع سے بتاتی آرہی ہوں کھلوں کا استعمال کریں سبزوں کا استعمال کریں اوئل کا استعمال جو ہے گھی کا استعمال نہ کریں اوئل کا استعمال جس میں آپ کا آجاتے ہیں سرسو کا تیل سورج مکھی آجاتے ہیں یا زافران کا تیل اور فائبر کا استعمال ضرور کریں ابھی ٹھوڑا سا پرابلم ہوگا آپ کو ورزش جو آپ کا ویٹ ہے تو آپ آہستہ آہستہ پہلے 20 منٹ سے شروع کریں پھر اگلے ہفتے آپ اس کو 30 منٹ پہ لے جاؤں پھر گریجولی پڑھاتے سایں ستمنا بڑھتا جائے گا تو آپ کی ٹائمنگس ہو جاتے ہیں مہینے کے اندر اندر آپ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اندر دیکھیں گے موٹاپا جو ہے ایک خود میں ایک بیماری ہے تو اس پہ ہم بہت سے سیشن کر چکے ہیں آپ اگر پریویس پروگرامز اٹھا کر دیکھیں تو آپ بہت سے بہت سے پروبلمز وہ سول ہو جائیں گی اسلام علیکم و علیکم السلام what should be food habit of a smoker for good heart health سب سے پہلے آپ چھوڑے اور باقی آپ کو مہا بتائیں گی سب سے پہلے جانے بلکل ٹھیکا کہ آپ پوری کوشش کریں کیا آپ کو اپنے سگریٹ چھوڑنی چاہیے سو وہ آپ اٹھیں آپ ایک گلاس جو ہے پانی پیئیں اس کے بعد آپ ایک سانوچ لے سکتے ہیں جس میں آپ whole wheat bread اٹھ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اگر آپ کو اوملیٹ وغیرہ کھانا ہے تو اگر آپ ہارٹ پیشن ہیں تو زردی کو نکال دی چیئے اس کے بعد آپ فروٹس پہ لے لیں جو سناک ہوتا ہے کہ کوئی بھی آج میں ہمارے اورنجز آرہہ ہیں ہمارے امرود آرہہ ہیں وہ آپ استعمال کریں تو پہر کوئی سبزی لے لیں اس کے ساتھ آپ روٹی کا استعمال کر لیں پھر شام کو کوئی آپ نٹس بہت اچھے ہوتے ہیں نٹس کی بات نہیں ہوئی ابھیتر ابھی موسم بھی چل رہا ہے نٹس ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کوشش کریں بادام کا استعمال کریں اور اخروڑ کا استعمال کریں اس میں ہمارے اگر آپ اپنے سناک میں کوشش کریں ایک مکھی بھر کے استعمال کر لیں نٹس کو تو وہ آپ کی سہت کے لیے بہت مفید ہوگا اور پھر رات کو خلکہ کھانا کھائیے ایک چھپاتی کھا لیں ڈیٹ چھپاتی کھا لیں یا آپ دال چاول کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ سالڈ ضرور کھائیے چلیں جی ٹیم کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ last question لے لیں تو یہ محمد عوی صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو کھانے کے دوران مجھے کسر ہوتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے برداش نہیں ہوتا اور بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے جسم کامپنے لگتا ہے سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ مہینے میں ایک دو بار ضرور ہوتا ہے ہارٹ کی کوئی بیماری نہیں ہے سٹی سکین بھی کروایا ہے میدے کا مسئلہ بتاتے ہیں مجھے کچھ گائیڈ کریں کھانے میں کوئی ٹپس بتائیں اچھا سب سے پہلے ڈاکٹر سے جی اوی صاحب آپ نے ڈاکٹر سے اپنا پروپر کنسل کرنا ہے کیونکہ یہ جو آپ نے بھی پورے فیکٹرز بتائے ہیں یہ بہت زیادہ دل کی بیماری کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی میں بتا رہی ہوں بلکل ہلکی کھلکی غزا لیجئے اور دوسرا پیڈ بھر کے کھانا مت کھائیے اگر آپ کا بہت دل کرے کسی کریونگ کا تو آپ کیا کریں اس کو اتنا کھائیں کہ زبان کا ذائقہ تک آجائے اور ایک نوالے کو کوشش کریں بیس سے تیس دفعہ چبائیں اگر آپ دس دفعہ دس نوالے کھالیں گے تو آپ کی جو طبیت ہے آپ کو ایک سیتائیٹی لیول آجے گا آپ کا جو میدہ ہے پیٹ ہے وہ بلکل فل ہو جائے گا اور اس کے بعد فوراں ورزش آپ نے نہیں کرنی اور دو سے تین کھنٹے کا وقفہ دیں پھر اپنا جو ہے آپ ورزش یعنی حلکی پھل کی چہل قدمی اور گرین ٹی کا استعمال لازم کیجئے جی بالکل آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو میکسیمم قویسٹنز لیے اور آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جو کنفیئنس تھی ان کو کلیر کرنے کی کوشش کی اور نئے سال کی اگر بات کرے تو دھیروں خوشیوں کے ساتھ اللہ پاک اس سال کو آپ کے لیے حیر و برکت کا سال بنائے اور اس سال میں اگر ہم نے بہت سے پچھلے سالوں میں ایسی عادت کوئی ایسی نیچر اپنا ہے رکھی ہے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں تھی تو آپ اپنا نئے سال میں یہ سوچ لیں اپنی ایک ریزولیشن بنا لیں کہ آیا مجھے اس سال میں سموکنگ چھوڑنی ہے مجھے کالڈرنگ چھوڑنی ہے یا مجھے کوئی ایسی بری عادت چھوڑنی ہے جو میرے خود کے لیے نقصان دے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ آپ اس چیز کو خاص طور پر مدنظر رکھیں کہ آپ کی سراؤنڈنگز میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا آیا جو ملاورت مافیا کر رہی ہے یا جو ایسے اناثر کر رہے ہیں جو آپ کے لیے آپ کے بچوں کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں خوراک کے ذریعے وہ آپ میں وہ چیزیں پہنچا رہے ہیں جو آپ کی صحت کو خطرناک حد تک متاثر کر رہی ہے ایسے لوگوں پر نظر رکھیں ٹال فری نمبر پر رابطہ کریں فیس بک کے تھو ہمیں اپروچ کریں اس پلیٹ فارم کے تھو ہمیں اپروچ کریں اپنی شکایہ درش کروائیں ان پر فوری ایکشن ہوگا اور کل کا پروگرام جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر پر کیا جائے گا اس سے ریلیٹیڈ آپ کے پاس جو بھی کوسٹن ہیں ان کو آپ تیار رکھیں اور کل ہمیں کوسٹن کیجئے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا دیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ